سواست کے پرتی جانکاری سجکتہ اور چاگلکتہ بہت ضروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے شریر کے اندرونی حصے ہوتے ہیں اندرونی پاتس ہوتے ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے درد کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو روج مرہ کی ایک روٹین ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ بھاگ دور کر لیتے ہیں اگر بات کی جائے سپورٹس پرسن کی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کھیل ک طاقت ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری بہت زیادہ اگنورنس ہمارے سواست کے پرتی ہوتی ہے تو یہ دھیرے دھیرے ایک کمبھیر بیماری کے روپ میں بھی سامنے آ سکتی ہے اور جب سبسیہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر علاج بہت مشکل سا ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سمجھ سے اگر ہم جاگ رک رہیں سواست کے پرتی سجگ رہیں تو ہم ہمارے شریر کو سوست رکھ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سوستتن سوست من تو سب کچھ سوست ہوتا ہے اسی لئے آئی ہیلتھ ٹاک میں ہمارے ساتھ آج چرچہ کرنے کے لئے ہیں ڈاکٹر رجت جانگیٹ ہڈی روگ ایون سپورٹس میڈیسن وشیش اگر ڈاکٹر سب بہت بہت سواغت ہے آپ کا موشکار ڈاکٹر سب سب سے پہلا سوال بہت کامن ہے سپورٹس کی بات چل رہی ہے اور ابھی دنوں بہت چرچہ میں بھی ابھی پیرا علمپک میں بھارت نے بہت سرسیشت پردرشن کیا ایسی کونسی سپورٹس انجریز ہوتی ہیں جو بہت کامنلی دیکھنے میں آتی ہیں جی سب سے پہلے پن بات کریں تو سپورٹس انجری ہوتی کیا ہے تو کوئی بھی ایسی انجری جو کسی سپورٹنگ ایکٹیوٹی میں کسی ایکسرسائز میں یا ٹریننگ جیسی کسی میں بھی کوئی انجری آپ کو ہو جاتی ہے تو اس کو سپورٹس انجری کہتے ہیں جاتے ہیں پیر کہیں پہ آپ کا ایک جگہ اٹک گیا پھر آپ اس کے اوپر ٹویسٹ ہو گیا تو اس طریقے سے ایکیوٹ انجریز ہوتی ہے دوسری جو انجری ہے وہ کرونک انجری ہوتی ہے یہ اس کا کارن نورملی سامنے سے آپ کو دکھے گا نہیں ایک دم سے پرتیکس روپ سے تو یہ انجریز اوور ٹریننگ کی وجہ سے ہو جیسے کوئی اتلیت ہے وہ ٹریننگ جیسے اس کی لوڈ کیپیسٹی اس سے زیادہ کر رہا ہے یا اپنی ڈائیٹ پرو پر فولو نہیں کر رہا یا ریگولر اس کی ٹریننگ نہیں ہے اور فول ڈائریکٹلی کھینے لگ جاتا ہے تو اس سب کارانوں سے اے پرتیکس روپ سے بھی انجریز ہو سکتی ہے دیرے دیرے سلولی تو ان کو کرونک انجریز کہتے ہیں ایک جو انجریز کو بانٹنے کا دوسرا طریقہ ہے اس طرح کی وہ ہے کونٹیکٹ اور نون کونٹیکٹ انجریز کونٹیکٹ کا مطلب ہے جیسے کسی دوسرے اٹلیٹ کے جیسے آپ ریسلنگ میں اگر دیکھیں اپنے اولمپی گیمز ابھی گئے ہیں تو مینیس فوگٹ کو دوزار سولا کے دوران انجری ہوئی تھی تو وہ ایک طرح کی کونٹیکٹ انجریزی تے دوسرے اٹلیٹ کے آپ کونٹیکٹ میں آئے اس سے انجری ہوئی ایک طرح دوسرے ترے کی انجریز ہوتی اس کو کہتے ہیں نون کونٹیکٹ انجریز مطلب کوئی اٹلیٹ سامنے نہیں ہے لیکن آپ خود ہی جیسے آپ کا پیر ٹویسٹ ہو گیا آیا جیسے ہوکی آج کل تف پہ کھیلتے ہیں تف میں آپ کا پیر ٹک گیا تو ان الگ الگ کارنوں سے انجریز ہو سکتی ہے یا اوور ٹرننگ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے بھی انجریز ہو سکتی ہے کارن آپ کو بالکل سامنے سے نہیں دیکھ پاتا ہے جی جیسے کہ آپ نے باتچیت میں بھی کہا کہ کئی بار ایسی انجریز بھی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہے کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کس طریقے سے ہم پریونٹ کریں ایسی انجریز سے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے پریونٹشن is better than کیور تو کس طریقے سے ہم پریونٹ کریں کی اس طرح ہم آگے بڑھ ہی نہ پائیں جی سپورٹس انجریز کے آپ دیکھیں تو جہادہ تر جو اپنا ایتلیٹ ہے وہ انجرڈ طریقے سے بتاتے ہیں اگر ان کا کیریئر ہے وہ دس سال کا ہے تو کئی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو تین سال تک وہ انجرڈ ہی بنے رہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سب ہی سروتہ اور ایتلیٹس کے لیے یہ جانکاری ضروری ہے کہ وہ کسی بھی سپورٹس انجری کا پریونٹشن کریں تو پریونٹشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ جیسے سپیسیفک سپورٹس مان لو فوٹبول مانتے تو اس میں کچھ سپیسیفک ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور اگر ریگلر کرتے رہتے ہیں تو اس کی انجری کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے فوٹبول کے لیے ایک فیفا الیون پلس پروگرام بنا گیا ہے تو وہ یہ سپیسیلی ڈیزائنڈ ایکسرسائزز جس سے آپ کی جو ایک موس کومن انجری ہوتی ہے سپورٹس میں لیگامنٹ انجری یا ایسیل انجری اس کو روکا جا سکتا ہے اب ان جنرل کچھ چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ اپنی انجری ہے وہ کم کر سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ووم اپ آپ کوئی بھی سپورٹنگ ایکٹیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ووم اپ کریں ووم اپ کے اندر میں ایک ہوتا ہے جنرل ووم اپ ایک ہوتا ہے سپورٹ سپسیفک ووم اپ جنرل ووم اپ پہ یہ رہتا ہے کہ آپ کی بوڈی کی مسلز کا ٹیمپریچر آپ بڑھائیں جیسے مرلو آپ ریاب برریس کیا ہے سو بھر موننگ میں کھیلتے ہیں تو آپ کی جو مسلز وہ ریلیکس رہتی ہیں جب سے آپ کو ایکٹیوٹی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی بوڈی کو ایکٹیویٹ کریں کچھ سیمپل ایکسرسائز کریں جیسے وہ آپ نے ووکنگ کی رننگ کی اس طریقے سے کریں یا جیسے کوئی پرٹیکلر سپورٹس ہے آہ فوٹبول ہے تو آپ کی جو تھائی کی مسلز ہیں اور جو آہ کاف مسلز ہیں ان کا ووم اپ کریں دن ہاتا ہے سٹریچنگ پھر چنرل بوڈی کی پروپر سٹریچنگ کریں پھر سپورٹ سپیسیفک سٹریچنگ کریں جیسے فوٹبول میں دیکھیں تو ہمسٹرنگ مسلز ہیں کاف مسلز ہیں ان کا سٹریچ کریں اس کے بعد جیسے اپنے جو ایکٹیوٹی ہے یا آپ کی جو سپورٹنگ ایکٹیوٹی یا ٹریننگ ہے وہ آپ نے کر لیے تو اس کے بعد میں ایک فیج ہوتی ہے کوئل ڈاؤن کوئل ڈاؤن فیج میں کیونکہ آپ کی بوڈی میں بہت سارے میٹابولائٹ ہیں جو مسلز میں کٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کی مسلز ہیں ابھی ایک بہت ایکٹیو سٹیج میں ہے اس میں بلڈ فلو بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئل ڈاؤن فیج میں جیسے ایک تو برف کا سیک اپن کرتے ہیں تو جیو مسلز ہیں اس کی ریکاوری میں آپ کو بڑی مدد ملتی ہے تو آپ بڑے بڑے جو ٹریننگ سینٹرز یا اسے ایسا ہمس ٹیڈی میں اپن میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کے سپیشل جو کوئل ڈاؤن کے باکسز وغرہ ہوتے جس میں آپ اپنے جو پیر یا ہاتھ ہیں ان کو جسے جو ایکٹیوٹی آپ نے جیادہ کریے وہ رکھ دیتے ہیں تو کوئل ڈاؤن فیج ہے اس کے علاوہ کوئل ڈاؤن کرنے کے بعد میں کچھ واپس سے سٹرچنگ کرنی ہے آپ کو تو وام اپ اور کول ڈاؤن یہ دونوں فیجز اگر آپ کرتے ہیں کمپلیٹلی تو اپنی جو انجری کا رسک ہے کافی عد تک کم کیا جا سکتا ہے لیکن درک صاحب جسے وام اپ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جو چاہے آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں چاہے آپ جمناسٹ ہیں یا پھر اگر کہا جائے کہ جو لوگ ہیلتھ کانشیس بھی ہیں اور بہت زیادہ جم وام اپ کا یوز ہر کوئی کرتا ہے چاہے آپ ڈانسنگ سیکٹر میں بھی چاہے لیکن کیا اس کا کوئی پرٹیکولر ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم کو دھیان رکھنا چاہیے وام اپ کے دوران بھی جیسے کئی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت سٹرچنگ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہیں یا جیسے جمپنگ جیکس ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو تو میں کئی بار ایشو آ جاتا ہے یا جو آپ کا انکل جائنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو شو بھی ایک اپنے حساب سے پہننا چاہیے تھا کہ آپ جنگ کریں تو آپ کو پریشر جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے نیچے جو ہیل ہے اس کو ایفیکٹ نہ کرے کیا یہ جو پوائنٹس ہیں لوگوں کے منلوں میں جو بات ہیں کیا یہ that is really true کی یہ جو اسپورٹس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یا ہماری جو ڈیلی روٹین ہے موسٹلی میں بات کروں ان لوگوں کی جو بہت زیادہ کرتے ہیں یا رننگ بہت زیادہ کرتے ہیں دیکھیں وام اپ ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی ایکٹیوٹی یا سپورٹنگ ایکٹیوٹی کے اندر میں وام اپ اٹلیس ٹوینٹی پرسنٹ اپ دے ٹائم مطلب اگر ایک گھنٹہ ایکسائز کرتے ہیں تو آپ دس منٹ وام اپ کریں ہی کریں اس سے آپ کی مسل کی اندر میں جو انرجی ہے اس کے یوٹیلیشن بڑھتا ہے جیسے ریسٹ کیا تو آپ مسلس ہیں وہ بلکل سلوڈ ڈاؤن ہیں اس میں کوئی ایکٹیوٹی ٹوینٹی نہیں ہے تو یہ کرنے سے یہ کم ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں تو لوگ جو لوگ جیم جاتے ہیں تو جیم جانے میں سب سے پہلے جو اگر آپ ٹرینر آویلیبل ہیں تو آپ کو ہمیشہ کریں گے پہلے آپ وام اپ کریے ڈائریکلی جو ایکسسائز سے وہ سٹارٹ نہیں کریں لیکن کچھ جگہ پہ جیسے مالو ٹرینر آویلیبل نہیں ہے تو وہ لوگ جا کے ڈائریکٹلی ہی مین ایکسسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں سلی وہ لوگ جو سمائے کے بعد میں کچھ سٹارٹ کرتے ہیں سڈنلی وہ چاہتے ہیں کہ یا تو میرا ویٹ لوس ہو جائے یا میری جو کہتے ہیں کہ بوڑی بہت اچھی بن جائے تو وہ لوگ جی جان سے ایکسسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ٹائم ویٹ ایکسسائز سے وام اپ کیا دس منٹ کوئی ایکسسائز نہیں ہوئی ہو سکتی ہے بہت ضروری ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر بھی دھیان دیا جائے کہ کئی بار ہم ہمارے فلو میں آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کئی بار چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیا یہ جو نیٹریشنز ہوتے ہیں کھان پان کی بات کی جائے آج کل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈائٹ چارٹ بہت زیادہ فالو کی جاتی ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فٹ بھی رہتے ہیں خوب دبا کے کھاؤ اور خوب محنت کرو یہ ایک کوٹیشن اکثر ہم بڑوں سے سنتے ہیں